اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ترو ٹو مای چینل ٹیکنیکل شہزادہ کلک بیٹ کم ٹیک زیادہ تو فرینڈز آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بیس وارٹ ایلی ڈی لائٹ ویڈاؤٹ ڈرائیور ڈرائیور کے بغیر ہی تو یہ ایلی ڈی پینل ہے جو کہ ڈرائیور کے بغیر ہوتا ہے اور ڈرائیور ایٹ دو سو بیس وولٹ پہ آپریٹ ہوتا ہے تو آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ میری چینل ٹیکنیکل شہزادہ پہ نیو ہیں تو برائی میرے بانی میرے چینل ٹیکنیکل شہزادہ کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ میری آنی والی ہر لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے تو فرینڈز اپنی ویڈیو کو ٹائم ویسٹ کیے بغیر شروع کر لیتے ہیں تو میرے پاس یہ جو بیس وٹ کا ایلی ڈی پینل ہے یہ الیکٹرونک مارکیٹ سے آپ کو بہت سانی پنتالیس سے پچاس روپے میں ففٹی روپیز میں مل جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہیٹسنگ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہیٹسنگ بہت ہی ہیوی ہیٹسنگ ہے جو کہ اس کو تھنڈا رکھے گا اسے ان ایلی ڈیز کو ہیٹ نہیں ہونے دے گا تو یہ بیسکلی ہیٹسنگ ہوتا ہے جو اپنے اغندر سک کرتا ہے ہیٹ کو اور ایلی ڈیز کو تھنڈا رکھتا ہے تو یہ ہیٹسنگ میں نے سکرائب مارکیٹ جو کباریا کی شاپ ہوتی ہے کبار کی وہاں سے پرچیز کیا ہے اور یہ ہیٹسنگ آپ کو سور پیکے راؤنڈ اباؤٹ مل جائے گا اور یہ کمپیوٹر کا ہیٹسنگ ہے اولڈ ٹھیک ہے پرانا تو اس کی فٹنگ کے لیے ہم اس کے اوپر اس ایلی ڈی پینل کو کچھ اسی حساب سے سینٹر میں رکھیں گے ایڈجسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے مارک کر لیں گے سراغ کو ٹھیک ہے تاکہ ہم یہاں پہ سراغ کر سکیں اپنی اس کو فٹنگ کرنے کے لیے سکرو لگانے کے لیے اور مین وائرز کو باہر نکالنے کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مارک کر لی ہیں تو فرینڈز اس بریل مشین کا استعمال کرتے ہوئے ہم اس کے اندر سراغ کر لیں گے سکرو لگانے کے لیے اور سینٹر والا سراغ مین وائر گزارنے کے لیے تو چلے ہم اس کے اندر سراغ کر لیتے ہیں جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر سراغ کر لی ہیں اس ہیٹسنگ کے اندر تو ان کو سراکھ کر لینے کے بعد ایک کسی بھی گھسے ہوئے پرانے ریگ مال جس کو سینڈ پیپر بھی کہتے ہیں اس پرانے سینڈ پیپر سے اپنے بھاریک والے سینڈ پیپر سے ان دونوں سائیڈوں کو سراکھوں والی جگہ سے ساف کر لینا ہے اچھے سے تاکہ ان کے اوپر کوئی بھی کچھرا باقی نہ رہے کیونکہ آپ جتنی اچھے سے فٹنگ کریں گے اتنا یہ دیر پا اور لانگ لائف چلے گا تو یہاں پہ ایک اور چیز استعمال کی جاتی ہے جو کہ ہیٹ سنگ کمپاؤنڈ ایک گریس ہوتی ہے جو کہ ان دونوں کے درمیان میں لگائی جاتی ہے تاکہ یہ اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ فکس ہو جائیں لیکن ہم یہاں پہ اس کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ ہماری یہ جو فٹنگ ہے بہت زبردست اور بہت ہی پلین ہے اس میں کوئی بھی گیپ موجود نہیں ہے تو وہ کمپاؤنڈ اسی لئے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بھی گیپ موجود نہ رہے تو فرنس اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کے سکرو لگا لیتے ہیں جی تو فرنس ان سکروز کو ہم نے یہاں پہ لگا لیا اور ان کو اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے فکس کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم جو وائر اس کے ساتھ سولڈ کریں گے اس وائر کو ہم نیچے سے اوپر کی طرف گزار لیں گے اس میں سے ان وائرز کو گزار لینے کے بعد یہاں پہ ہم اس کی سولڈرنگ کریں گے تو اس پینل کے اوپر ایک جگہ پہ این اور ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب نیوٹل اور لائن ہے تو اس کا کوئی بھی پوزیٹیو اور نیگٹیو نہیں ہوتا کیونکہ یہ ڈائریکٹ دو سو بیس وولٹ سے آپریٹ ہوگی تو اس کو ہم سولڈرنگ کر دیتے ہیں اس کا کوئی بھی پوزیٹیو اور نیگٹیو نہیں ہے تو فرنس یہ زیادر ویڈیو ان لوگیں کے لیے ان دوستو بھائیوں کے لیے جو کہ ساڑھے تین سو سے دھائی سو تین سو والا ایلی ڈی بلپ افورڈ نہیں کر سکتے اور یہ آسانی سے بنا سکتے ہیں وہ خود گھر میں اور یہ بہت ہی لو کاؤسٹ میں پڑے گا اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہیٹ سنگ ہے یہ آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی یہ پینل فیوز ہو جل جائے تو آپ صرف یہ پینل چالیس سے پچاس روپے میں چینج کریں گے باقی آپ کا ہیٹ سنگ یہی رہے گا تو فرینز یہ تیار ہو چکا ہے تو اب اس کی باری آ جاتی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کی تو فرینز اس کو ہم دوستو بیس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور ہماری یہ ایلی ڈی لائٹ آن ہو چکی ہے تو یہ فریم ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کیمرے میں آپ کو بلنک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ کیمرے کے زیادہ کلوز ہے لیکن ریالٹی میں یہ بلنک نہیں کر رہی تو یہ جیسے جیسے دور جائے گی آپ کو اس کی یہ بلنک والی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریزلٹ بالکل کلیر ہے جیسے جیسے میں اس کو پاس لیتا ہوں گا یہ ایسا آپ کو لگے گا جیسے یہ بلنک کر رہی ہے تو فرینز یہ بہت ہی زبردست آج تک جتنی بھی میں نے اس طرح کی بنائی ہیں ایک سال ہونے کو آیا ہے میں نے یہ بہت ساری بنا کر دوستوں کو دی ہیں خود بھی استعمال کر رہا ہوں تو یہ آج تک اس میں سے کوئی بھی فیوز ہونے کی جلنے کی کوئی بھی کمپلین نہیں آئی مجھے تو یہ بہت ہی لانگ لائف اور دیر پہ چلتی ہے تو فرینز اگر آپ چاہیں تو میں اس کے علاوہ اس کی بلکل اسی کے طرح کی ڈرائیور والی بھی آپ کو بنا کر دکھا سکتا ہوں بس آپ کو صرف کومنٹ میں بتانا ہوگا کومنٹ کرنا ہوگا اگر یہ ویڈیو آج کی ہماری اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ میں بنا ہوا بیل کا ایکن پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے اور بہت سانی ملتا رہے تو فرینز ملتے ہیں اپنی کسی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ